السلام علیکم ورحمت اللہ نماز میں خیالات کا آنا نماز میں عجیب عجیب خیالات آتے ہوں تو جیسے ہی ہم نماز شروع کرتے ہیں تو ہماری نماز میں خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں تو ان سے کیسے بچیں نماز میں خیالات سے بچنے کا طریقہ کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے انشاءاللہ تعالی جیسے جان کر آپ کو اور مجھے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا فیڈیو کو ثواب کی نیت سے دوسروں میں شیئر کریں تاکہ جتنا بھی لوگ ہیں جن کو نماز میں خیالات آتے ہیں ان کی نماز میں خلل مات جاتا ہے تو وہ یہ دیکھیں اور اس طریقے کو دیکھیں کہ نماز میں خیالات سے بچنا کیسے ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی بہت زیادہ ثواب ہوگا تو میں یہاں پر آپ کو پہلا طریقہ بتاتی ہوں اگر آپ کو نماز میں بہت زیادہ خیالات آتی ہیں جیسے ہی آپ نماز شروع کرتے ہیں آپ کو ادھر ادھر کی باتیں ادھر ادھر کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے نماز شروع کرنے سے پہلے آپ تین مرتبہ تعوز یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی تین مرتبہ آپ تعوز پڑھ کر اپنے بائیں کندے کی جانب تھوک دے بائیں کندے کی جانب مو کر کے تھوک دیں اور اگر آپ تھوک نہیں سکتے یعنی آپ مسجد بھی ہیں یا کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر آپ تھوک نہیں سکتے تو پھر آپ اشارے سے تھوک دیں یعنی آپ یوں کر دے مو سے تھوک آپ نے رخ کیا کرنا ہے اپنے بائیں کندے کی جانب ٹھیک ہے یہ تو پہلا طریقہ ہو گیا اب میں یہاں پر دوسرا طریقہ بتاتی ہوں جب آپ نماز پڑھتے ہیں یا ہم پڑھتے ہیں نماز تو ہم میں سے اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے وہ خالی عربی کو رٹا لگائے رکھتے ہیں اور نماز پڑھ لیتے ہیں انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ پڑھ کیا رہی ہے تو آپ ایسا کریں اپنی نماز میں جو جو پڑھتے ہیں یعنی صورت فاتحہ پڑھتے ہیں آپ کوئی صورت ملاتے ہیں یا پھر آپ آپ تشاہد یعنی اتحیات پڑھتے ہیں دعا ربی جالنی پڑھتے ہیں یا درود پاک پڑھتے ہیں تو یا آپ رکوع کی تسبیحات کرتے ہیں یا سجود کی ان کا ترجمہ آپ سیکھ لیں یا جن لوگوں کو آتا ہو ترجمہ تو جیسے ہی ان کو خیال آنا شروع ہوں یا پھر خیال آنے سے پہلے ہی جیسے ہی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو وہ ترجمہ دل میں دھوراتا جائے کہ میں شروع کر رہا ہوں اللہ کے نام سے جو جو ترجمہ ہو اسی طرح جو بھی پڑھے سورت فاتح پڑھے کوئی سورت ملائے تشاہد پڑھے درود پاک پڑھے ربی جالنی دعا پڑھے تو اس کا ساتھ ساتھ ترجمہ پڑھتا جائے تو اس کے دماغ میں وہ ترجمہ آ جائے گا ٹھیک ہے تو اسے خیالات نہیں آئیں گے یہ دوسرا طریقہ ہے امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایک خاص ایک پاک ایک صاف ایک محبت والی نماز پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے ویڈیو کو دوسروں میں شیئر کریں پسندہ ایک صورت میں لائک کریں چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ